السلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں اس لے آوٹ کو ہم بنائیں گے ریسپانسیو اگر ہمارے پاس ہو سمال سکرین then just see یہ دیکھیں ہمارے پاس لے آوٹ اس طرح کا آئے ٹھیک سو اس کو ہم بنائیں گے ریسپانسیو اس ویڈیو میں so what i am going to do first of all i am going to delete this type script code let me delete what i did wrong basically i have removed the function name as well so let me delete these things these and this prop like this now i am going to go to conversation here i am going to delete or this could be i am going to delete this could be i will delete this thing so everything is fine اور یہ ہمارے پاس ہوگا یہ فائل so می بھی فیچر میں اس کو ہم use کر سکتے ٹھیک ہے ابھی رہنے دو اس کو so what i am going to do simply go to conversation let me check one thing i think go to conversation یہاں یہاں ٹھیک ہے so یہاں پر اصل میں ہم ایک کام کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ویٹھ تھے 320 so دوستو ویٹھ ہمارے پاس اصل میں ہوگا فل اگر ہم ہیں سمال سکرین پہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ڈبلی او ڈیش فل اب اگر ہم ہیں لارج سکرین پہ ہم سو پھر ہمارے پاس ویٹھ یہ والا ہوگا 320 سو میں کرتا ہوں ال جی کولون سو لارج سکرین سے اوپر یہ والا ویٹھ افلائے ہوگا یہ کلاس افلائے ہوگا so let me show the file go back to the browser yeah exactly fine but still جو ہمارے پاس ہے یہ چیٹ یہ اوپر ہے اس سائیڈ بار کی اوپر ہمارے پاس آ رہے ہیں so don't worry about that ہم نے یہاں پر just z index increase کرنا ہے میں کرتا ہوں z-10 یہ ایک فری ڈیفائن کلاس ہے intel when css like this یہ دیکھیں ہو گیا exactly fine so یہاں سے وہ چیٹ بھی چلا جاتا ہے sorry input field oh don't worry وہ ہم کریں گے بعد میں like this exactly fine okay اب دوستہ اوپر ہم ایک toggle button بنائیں گے okay so اس پہ ہم click کریں گے یہ ہمارے پاس ہوگا hide اور چیٹ ہمارے پاس show ہو جائے گا so اس کے لیے what i am going to do what i am going to do let me create new file یہ ہوگا toggle .tsx اور میں کرتا ہوں rfce like this ٹھیک میں نے کر دیا ہوں یہ ہمارے پاس بس ڈیو ٹھیک ہے اس کا ہوگا یہ ہوگا 10 wohb ہوگا 10 rounded ہوگا full اور bgib کیلئے میں کر دا ہوں white ٹھیک ہے اور یہ ہوگا flex items ہم کریں گے center کیونکہ اس کے اندر ہم ایک آئیکن use کریں گے justify b ہمارے پاس ہوگا center ٹھیک ہے now i will go to reacticons.com what i did reacticons ٹھیک ہے اب دوس دو ہم use کریں گے some dynamic classes ٹھیک ہے با فرسٹ اپا ہمبرگر 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 یہ ہمارے پاس ہمبرگر دوسرے دیکھنے کیا سا جات لیکن سا ایک اینجور یا آج کن سا انکر آج ایلی تا آج کن سا ایک ایک یہ ہے ہمارے پاؤ لکھا چلتے ہے پر میں آتا ہوں اور ہمارے پاس ہوں گا Everybody is there ۔ emburger ساکھPro ہمارے پاؤ لائے ٹھائائت ل möگے سا چرچنی در جسے اور ہم نے Afaki فی وزانہ ملال وقت ہم آٹا ہ형 عاملوں گا ساشا last لیں پاؤ چ опыт خواست لیکن یہاں پر ایک دو میں یوز کروں گا اور دو میں کیو یوز کروں گا وہ میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گا لیکن یہ دو کے اندر میں یوز کروں گا ہمارے پاس ہوگا توگل لائک دس ٹھیک لائک دس ہو گیا اگر میں یہاں پر آجا ہوں we don't have anything why یہ آگیا یہاں پر آگیا اس کو ہم تھوڑا سا دیں گے space from left سے اور top سے سو وہ ہم دیں گے اس ڈیو کو اب دستہ ڈیو میں نے اس لے لیا کیونکہ یہ toggle ہم use کریں گے یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہم use کریں گے ٹھیک ہے بعد میں سو یہاں پر بھی میں نے use کیا سو اب یہاں پر use کرنے کیلئے یہاں پر تولہ سا میں دوں گا margin top and bottom ٹھیک ہے سو وہ جسٹ یہاں پر effect کرے گا اور جب ہم یہاں پر use کریں گے سو یہاں پر وہ effect نہیں کرے گا ٹھیک ہے that's why سو میں کرتا ہوں margin left میں کرتا ہوں تین margin top میں کرتا ہوں تین so just see yeah exactly fine یہ تین تیاں کتنا ہی تھا یار یہ search میں یہ ہے px4 یار یہ چار ہے اس کو میں کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں 4 اوپر سے بس تین ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے کیا 4 ہو گیا اب دوستو جب اس پہ one thing more اور یہ ہمارے پاس جس شو ہوں گا small screens پہ okay not large screens so for that go to toggle اور یہ پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس flex already ہے but if you have large screen then کرو hidden just go hide کرو so just see yeah like this so اگر ہمارے پاس small screen یہ دیکھنا yeah like this exactly fine اب جب اس پہ ہم click کریں گے so ہم show کریں گے basically chats اور اس کا cursor ہم کریں گے pointer so cursor ہوگا pointer ٹھیک ہے اور دوستو what i'm going to do basically ہمارے پاس state کہا پہ ہوگا یہ ایک question ہے بیسی آہا ہاں 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 state یہاں پر اسی لیے ہوگا کیونکہ جو state ہم لیں گے وہ ہم پاس کریں گے into conversation and chat ٹھیک اب دوستو بائی دوی ہم redux بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن یہ اتنا خاص کام نہیں ہے سو بھی میں use کروں گا normally prop میں پاس کروں گا سو میں کرتا ہوں const ہمارے پاس سو گا sidebar set sidebar equal to use state import کروں اور یہاں پر میں اس کا type بھی use کروں گا بائی دوی اگر ہم use نہ کریں یہ خود انتازہ لگائے گا ٹھیک کی and don't worry about that اس طرح یہ ہوگا delete what's going on اور یہاں پی ہمارے پاس ہوں گا false by default اب یہ میں پاس کرتا ہوں into conversation سو میں کرتا ہوں sidebar sidebar ٹھیک اور یہاں پی ہمارے پاس ہوگا ایک function جو update کرے گا اس sidebar کو سو میں لیتا ہوں یہاں پی const کرتا ہوں لیتا آہ لیتا تغل sidebar equal to arrow function آہ ہی کریگا sit sidebar ٹھیکی سو اگر ایس کرتا ہوں گا ہمارے پاس ہے true ویلیو اگر ہمارے پاس ہے فالس ویلیو دین true کرو سو میں کرتا ہوں not side bar ٹھیکی سو یہاں پی میں پاس کیا sidebar اور اس کے علاوہ ہم پاس کریں گے یہ function بھی سو میں کرتا ہوں toggle sidebar toggle sidebar ٹھیکی اب دوست یہ دونوں جو ہے نا props یہ ہم ریسیو کریں گے basically spelling same ہے دونوں کا یس یہ ہم ریسیو کریں گے conversation کے اندر سو میں یہاں پی آتا ہوں میں کرتا ہوں this structure basically sidebar پھر ہمارے پاس ہوگا toggle sidebar ٹھیک ہے اب اس کے پراپس بھی ہم define کریں گے یہاں سے تو error چلا گیا اب جو ہمارے پاس ہے یہ sidebar اس کا تو ہمارے پاس ٹائپ ٹائپ بلکل سیمپل ہے یا یہاں پر میں define کرتا ہوں type prop types equal to سو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے sidebar اس کے تو ہمارے پاس ہوگا boolean ٹھیک ہے boolean اور اس کو ہم یہاں پہ use بھی کریں گے prop types ٹیک ہے یہ تو صالب ہوا ابھی ہمارے پاس ہے toggle sidebar function سو میں کرتا ہوں toggle sidebar اب دوست ہمارے پاس ایک normal function ہے میں جس کرتا ہوں like this ٹیک ہے اور یہ ہوگا white which means which means basically this function will return nothing this will return nothing اگر میں اہور کرو اس function کے name کے اوپر جس یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے white which means this will return nothing یہاں پر میں لگا دوں یہاں پر white like this پھر ٹھیک ہے اگر میں نہ لگا ہوں یہ خود لگائے گا اندازہ کہ اس کا type ہمارے پاس ہے white sorry اس کا return ہمارے پاس ہے white ٹھیک nothing which means یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹھیک اب دوستو what i will do let me think اگر sidebar ہمارے پاس true ہے then یہاں پر میں یوز کروں گا some dynamic classes اب دوستو اگر ہم نی یوز کر نی ہے dynamic classes so we have different ways in react js یا next js لیکن میں ایک package use کروں گا آپ کا بھی پیدا ہو جائے گا وہ بہت زبردست package ہے میں کرتا ہوں cd into client npm i class names ٹھیک ایک package ہے class names through class names basically ہم use کر سکتے ہیں dynamic classes طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے بس آنا ہے یہ classes میں کرتا ہوں یہاں سے copy تمام اور یہاں پر میں use کرتا ہوں class names function اس کو میں کرتا ہوں import like this اور یہ classes میں یہاں پر میں پاس کیا ٹھیک یہ میں نے اوپر import کیا یہاں پر دیکھ نہ import ہوا اب اس function کو میں call کیا اور اس کو تمام classes یہاں پر میں پاس کیا ٹھیک اب دوست یہاں پر میں لگا تا ہوں کاما اور curly brace یعنی object اب یہاں پر میں dynamic classes apply کروں گا ٹھیک اور وان تگ مور نہیں بس ٹھیک ویٹ فل ہوگا اگر ہے large screen اس کو پر کرو پر یہ ہوگا ٹھیک سو ہمارے پاس ہوگا hidden ٹھیک یعنی hidden class use کرو بات اگر ہمارے پاس sidebar true ہو تب آپ نے use کرنا ہے hidden ٹھیک اور دوست تو یہ class آپ نے just apply کرنا ہے small screens پر اگر ہمارے پاس screen ہو large سے نیچے ٹھیک تب آپ نے یہ class apply کرنا ہے اس کے لئے میں لگاتا ہوں پھر ہمارے پاس ہوگا اس کا دسپلی ہے اپنے جس لگانا ہے block ٹھیک مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس ہو small screen تب یہ hidden class آپ نے لگانا ہے ٹھیک اب ہمارے پاس large screen پھر آپ نے یہ class apply نہیں کرنا ہے ٹھیک میں یہ پھر لگا یہ let me remove ٹھیک block اور یہاں پر ہمارے پاس یہ toggle اس کو میں پاس کرتا ہوں basically sidebar ٹھیک اور اس کو ہم دوبارہ پاس کریں گے basically toggle sidebar toggle sidebar like this اب یہ جو ہیں پراپ یہ ہم define کر سکتے ہیں basically اس کو اگر یہاں سے میں کر دوں میں ہٹا دوں دونوں اور میں جاتا ہوں into ts یہاں پہ میں just لگاتا ہوں export interface یہ ہوگا toggle props میں نے پیسٹ کی ہے ٹھیک اب میں آتا ہوں یہاں پہ لیک می دیلیٹ اور وقت آمی 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 دیلیٹ میں جس لگاتا ہوں ٹوگل بی ایوان ٹھیک مور لیک می چک دات یہ کھ پر پائل یہاں پر ہے ٹھیک میں نے اس طرح کیا toggle props ٹھیک ہے یہاں پر ہم کس طرح use کریں گے اچھا یہ ٹھیک ہے sidebar boolean toggle کا یہ type ہوگا toggle sidebar کا اب یہاں سے سب کچھ ہم کریں گے remove اور اس کو ہم assign کریں گے just toggle props like this چلا گیا error اب اس کو بس میں just copy کرتا ہوں اور یہ ہم use کرتے ہیں یہاں پر as well ٹھیک ہے اس کو ہم نے import کروانا ہے like this یہاں پہ کرو جو ہمارے پاس ہے یہ sidebar we don't need here sidebar basically کر می remove go we don't need basically let me delete کیونکہ ہم نے just call کر na head toggle sidebar function ٹھیک that's it اور میں یہاں پہ آؤں no issue اور by the way میں توڑا کمپیوز ہو گیا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور ہم کریں کے remove یہاں سے we don't need here sidebar so اس میں کیا ہے sidebar is missing so don't worry just go there اور اس کو تم نے بنانا ہے یہ ہم کی طرح بنائیں گے optional اس کو ہم نے کر نا ہے optional سو میں لگا تھا question mark اس کا مطلب بھی ہے کہ sidebar ہمارے پاس اگر یہ ہے تو بھی ٹیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی ٹیک میں دوبارہ آؤ یا no issue fine یہاں پہ آتا ہوں یہاں cool ٹیک سو اب اگر میں کلک کرو یہاں پہ کل کرے گا اس فنکشن کو کرے گا اور یہ کرے گا set sidebar کو اگر true ہے false کرو اگر false true کرو ٹیک اور پھر وہ ہمارے پاس جو ہے میں یہاں پہ آؤں یہاں ہم نے use کیا ہے ٹیک کہ تم نے کیا کرنا ہے اگر sidebar ہمارے پاس true ہے پھر آپ نے hidden کرنا کیا کس کو اس کو اپنے hidden کرنا ہے ٹیک کیا بٹ یہ کلاس آپ نے جسٹ سمال سکرین پہ اپلائی کرنا ہے اگر ہمارے پاس لارج سکرین سے اوپر کچھ ہو ٹیک تو پھر یہ اپنے بلوک کرنا ہے پھر اپنے اپلائی نہیں کرنا ہے اگر میں پہ کلک کروں یا cool exactly fine ہو گیا let me refresh کلک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں یا fine ٹیک اب اس کو بھی ہم نے response کرنا ہے so it's very easy just go to top now not top اب اس now کو بھی ہم پاس کرنا ہے ٹیک so now کو پاس کرتے ہے نہیں 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 کو اندر میں جس جاتا ہوں اور میں جس یوز کرتا ہوں کہ left جو پاس ہوگا zero اگر lg ہے پھر آپ کے پاس یہ ہوگا ویٹ ٹھیک ہے ویٹ نہیں left position so just wait اور ویٹ کتنا ہے ویٹ بائی تیو ایک کلاس اگر میں remove کروں بھی no issue وہ کلاس پر ٹھیک بھی نہیں تھا left ڈی ڈی یار یہ ہوگا lg اور پھر بھی ہائٹ اتنا ہوگا yes cool بالکل ہوگیا یہ دیکھیں نا اب یہ بالکل ریسپانس یہ ہے ٹھیک اب اس کو بھی ہم نے کرنا ہے so let's go to chat chat میں بھی ہم نے اس طرح کرنا ہے کے بھائی left آپ نے zero کرنا ہے اگر lg ہو پھر یہ کلاس ہوگا yeah same way the form let's go to form and what you will have basically یہ پھر ہوگا left zero and lgp ہوگا which is fine yeah cool exactly fine okay اب جو ہے ڈا کو کرتا ہو copy کیونکہ بلکل same nothing new اس کو import کرو یہاں پہ بس کرو کہ اس کا تائب ٹائپ کیا ہوگا وہ ہوگا prop types ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم پاس کریں گا یہ yeah cool no issue fine کر میں آو یہاں exactly fine ٹھیک yeah صرف ہمارے پاس large screen پر issue نہیں ہوگا اگر میں اس طرح کر وں cool میں click کر ہوں yeah exactly fine بلکل response ہے ٹھیک and one thing more بعد میں جب ہم click کریں گے جب ہم click کریں گے کسی بھی conversation پہ پھر بھی جب ہم click کریں گے پھر یہاں پہ chat ہو جائے گا وہ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک وہ ابھی دکھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ویس دائینامک سو ہم بعد میں کریں گے جب ہم start کریں گے come with backend اس کے بعد ہم کریں گے لیکن ابھی ہمارے پاس بالکل response ہو گیا ہے ٹھیک دیکھ دیکھ ڈا everything is cool اور بائی دے وی یہاں پر ایک دوسرا آئیکن بھی ہم use کریں گے اس کے نیچے وہ ہمارے پاس ہوگا profile آئیکن وہ ہم کریں گے جب ہمارے پاس login اور sign up ہو جائے اس کے بعد اس کے نیچے ایک اور آئیکن ہو 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 گا ہم کو profile image کرنے اپنا profile image وہ ہم ڈائلیں گے اس model میں ٹھیک سو وہ جو ہیں profile آئیکن وہ اس کے نیچے ڈائلیں گے وہ ہم بعد میں کریں گے لیکن اب ہمارے پاس بالکل response ہو گیا ہے یہ design ٹھیک ہے بالکل exactly fine دوسری آپ کو بھی issue ہو اس ویڈیو میں question تو پوچھ سکتے ہو so thank you thank you so much and i will see you in the next video اللہ حبیز